شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گناہگار کون تھا اس سوال کے جواب میں اقصر لوگ کہیں گے کہ وہ پہلا گناہ عزازیل شیطان مردود نے تب کیا تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا یعنی کائنات کا پہلا گناہ غرور و تکبر تھا لیکن تاریخ انسانی میں اس روح زمین پر جس نے پہلا گناہ کیا تھا اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے نے آپ علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا قتل کر کے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا وہ قاتل کون تھا وہ قتل کیوں ہوا تھا اور وہ معصوم مقتول کون تھا آج ہم اس ویڈیو میں اس بارے میں بات کریں گے تو ناظرین ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھے گا یہ اس وقت کی بات ہے جب روح زمین پر انسانی زندگی کی ابتتا ہوئی تھی بابا حضرت آدم علیہ السلام اور امہ حوہ کو ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا آپ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں بہت معافی مانگی بخشی اشطلب کرنے کے بعد آپ دونوں کو اس دنیا فانی میں سزا کاٹنے کے لیے بھیجا گیا تھا چند عرصے بعد امہ حوہ کے بدن سے اولاد پیدا ہوئی یہ پیدائش خاص صورتوں میں ہوتی تھی جب بھی امہ حوہ حاملہ ہوتی تو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا جبکہ ان جڑواں لڑکا اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوتی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تھی قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقیلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اقلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودہ حابیل کی بہن تھی لہذا دستور کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودہ سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہونا تھا اقلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو گیا اور وہ لیودہ سے زیادہ خوبصورت تھی لہٰذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ میں اقلیمہ سے ہی نکاح کروں گا قابیل شریعت سے واقف تھا اس کے باوجود وہ اپنی زد پر قابض رہا حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ کا خوف دلوایا مگر وہ نہ مانا آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلے کا یہ راستہ نکالا کہ آپ علیہ السلام دونوں حابیل اور قابیل کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا تم دونوں میں سے جو بھی اقلی مقاہ کی کی حق دار ہوگا اللہ اس کی قربانی کو قبول فرما لے گا اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتا تھا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو جلا دیتی تھی اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اس کو آگ نہیں کھایا کرتی تھی اگلی صبح حابیل اپنی بہترین مویشیوں کو ساتھ لیا اور ان میں سب سے عالی قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا قابیل کیونکہ کھیتی باری کیا کرتا تھا وہ کچھ آناج اٹھا لیا جو کہ سب سے گندی قسم کے تھے قابیل نے سوچا اگر اس کی قربانی قابول ہو گئی تو ویسے بھی اس آناج کو جل جانا ہے تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ پھر دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دی اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی قربان کی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا اور قابیل کا آناج ویسے ہی پڑا رہ گیا یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی ہو گیا اور قابیل سے ناخش ہے یہ دیکھ کر قابیل حصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار دے گا اس نے جواب میں حابیل سے کہا اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پرہزگاری کی راہ اختیار کرتے اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی اور اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو قطن ایسا کوئی ارادہ نہیں میں اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اس کو بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا اس کی اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا اس وقت تو قابیل وہاں سے چلا گیا لیکن وہ حابیل کو مارنے کی ترقیب کرنے لگا شیطان جو ابتدا سے ہی انسان کا دشمن ہے اس نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر پتھر پر رکھا اور دوسرے پتھر سے کچل دیا قابیل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح کرنا چاہیے حابیل جو کہ بکریاں چرایا کرتا تھا ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا تو قابیل نے اس وقت بڑی بے رحمی سے اس کو قتل کر دیا جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی اب بڑا پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے اس طرح چھوڑنے میں یہ خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے وہ اپنی بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ بھی اس کو نہیں آ رہا تھا بڑا پریشان ہوا کہ کروں تو کروں کیا تب اس کو وہاں دو قوے نظر آئے قابیل ان کو دیکھ رہا تھا ان میں سے ایک قوے نے دوسرے قوے کو مار ڈالا اور زمین کھوڑ کر اس میں اس کو ڈال دیا اس سے قابیل کو بھی معلوم پڑ گیا کہ اس کو بھی یہی کرنا چاہیے اور ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا افسوس میں اس قوے جیسا بھی نہ ہو سکا اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سا فید تھا لیکن قتل کے بعد اس پر بھٹکار پڑی اور اس کا سارا جسم کالا ہو گیا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا لوگوں سے پوچھنے لگے تو لوگوں نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے غائب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور دن رات حابیل کے غم میں رہنے لگے روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو سات دن تک زمین پر زلزلہ رہا قابیل جو بہت خوبصورت تھا بھائی کا خون بہتے ہی اس کا رنگ سیاہ ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین ادن میں چلا گیا وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے جلایا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا لہٰذا تو بھی آگ کی پوجا کر چنانچہ قابیل وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق بہایا تورات کے اندر بھی حابیل اور قابیل کا مکمل واقعہ ملتا ہے جن کو قائن اور حابیل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے تورات کے اندر اس واقعہ کا ذکر اس طرح آیا ہے چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنی کھیت کے پھل کا حدیعہ خداون کے واسطے لائیا اور حابیل اپنی بھیڑ کا حدیعہ لائیا خدا نے حابیل کے حدیعے کو منظور کیا مگر قائن کے حدیعے کو منظور نہ کیا اس سے قائن غصے میں آ گیا اور اس کا غصہ بگڑ گیا اور قائن نے اپنے بھائی حابیل کو کچھ کہا جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابیل پر حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر ڈالا خدا نے کہا اب تو زمین پر لانتی ہے قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا اور وہ بدبخت آگ کی پوجہ کرتا ہوا اپنے ہی لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا حدیث میں آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک زمین پر جو بھی خون نہ حق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ قابیل کو بھی جائے گا کیونکہ قابیل نے ہی سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا